ممی دڑھابا اسے ضروری چیز اسے اچھے سے چیک کرنا ہے اس طرح سے ہرے ہرے گھاس ملے ہوئے ہوں تو اسے آپ ہٹا دیں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں پکر کر اس کے پتوں کو پتلے والے ڈنٹی کے ساتھ توڑ لیں اور موٹے والے ڈنٹی کو ہٹا دیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ والے پتے میں چھید ہے تو اسے کیرے نے کھا لیا ہے آپ اسے بھی ہٹا دیں اس کا ٹیسٹ قراب ہو جاتا ہے اسی طرح ہم پورے ساکھ کے پتوں کو ہاتھوں سے توڑ توڑ کر ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے تین چار بار اچھی طرح پانی سے دھویں گے پورے ساکھ کو بنانے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کلو لال ساکھ لیا ہے اور پچاس کرام مسور کا دال مسور کی دال کی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ساکھ کو میں کوکڑ میں بنانے جا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے کوکر کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں دو بڑے چمچ سرسوں کا تیل ڈالیں گے تیل کو گرم ہونے دیں یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز پیاز کو اس طرح سے لمبے ٹکڑوں میں کٹ لیا اور دو پس لال میچ لیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں پیاز کو ڈال دیں اور دو پس لال میچ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر دو حصے میں ڈال دیں اس میں گیس کا فلم میڈیم اور ہائی کے بیچ میں رکھ کر ہم اسے لگتار سے چلاتے ہوئے لائٹ براؤن کر لیں گے لال ساگ میں ہمیں صرف پیاز اور مرچہ فرائی کر کے ڈالنا اور کسی بھی طرح کا مسالے کا استعمال ہم نہیں کریں گے مسور دال کو بھی ہم نے دو تین دفعہ پانی ڈال کر دھو کر ساف کر لیا ہے تو یہاں پہ ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے ہم اس میں مسور دال کو ڈال دیں گے اور اسے دو تین منٹ تک اچھی طرح بھونجیں گے فلم میڈیم رکھیں دال کو پیاز اور مرچے کے ساتھ بھونجنے کے بعد ہم اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ملائیں گے اور اسے پھر سے تھوڑی دیر کے لئے بھونجیں گے تو یہاں پہ دال ہمارا اچھی طرح سے بھونج چکا ہے اب ہم اس میں ساگ کو ملا لیں گے تھوڑا سا سا ساگ ملانے کے بعد آپ اسے مکس کر لیں اور پھر پورا ساگ ڈال دیں اس میں اسے ابھی ہم مکس نہیں کریں گے دو تین منٹ کے لئے ہم اسے ایسے ہی چھپا کر رہنے دیتے ہیں فلم میڈیم رکھیں گے ساگ کو چڑھائے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے تھوڑا چلا لیتے ہیں انہیں مکس کر لیں ساگ نے تو پانی بلکل بھی نہیں چھوڑا ہے تو ہم اس میں ایک کپ پانی ملا لیں گے اور اسے مکس کر لیں دال کو گلنے کے لئے تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا پانی کم ہے تو ہم اس میں ایک کپ پانی اور ڈالیں گے آدھی چمچی نمک ملا لیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی ملا سکتی ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کوکر کا ڈککن لگا کر ہم اس میں چار سیٹی لگا لیں گے کوکر میں ساگ بنانے سے ہمیں بار بار چلانے کی ضرورت نہیں پرتی ہے یہ دیکھیں ہماری ایک سیٹی آگئے اسی طرح ہم تین سیٹی آرڈ لگا کر فلیم بند کر دیں گے چار سیٹی لگانے کے بعد میں نے فلیم کو بند کر دیا تھا فلیم بند کیے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں پریشر بھی ختم ہو چکا ہے دال اور ساگ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ساگ میں پانی بھی زیادہ نہیں ہے تو بس ہمارے لال ساگ اور مسور کی دال کی بھاجی ریڈی ہو چکی ہے لال ساگ اور مسور کے دال کی بھاجی کو دال چاول کے ساتھ سرب کریں اتنے ساگ میں چار لوگ آرام سے کھا لیں گے آپ کو ہمارے لال ساگ کی ریسپی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا ایک دم نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اوکے بائی